تو ہیلو ہنجی نمستے کے آج چال میرا نام اکشی اور ویلکم تو اوہنٹک اکشی ولوگز آج ہم لے گئے اپنی اولا ایکس ون ایس پلس کا اونرشپ ریویو آفٹر 500 کلومیٹرز تو اس کے جو بھی کھامیہ تھی جو بھی خوبیہ تھی جو بھی بگز تھے جو مجھے اچھا لگا جو مجھے برا لگا میں اپنا ریویو ضرور دوں گا اب اس میں کس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے کون اس کے اپوز کرتا ہے وہ مجھے نہیں پتا میں اپنا اونس ریویوز کو ضرور دوں گا تو گائز اگر ہم اس کی بات کریں اس کی رینج ہی جو کمپنی کلیم کرتی ہے وہ تو ویسا بالکل نہیں دیتی ہاں کافی حد تک آپ کمپروائز کر کے 100 کلومیٹر ایکو میں نکال سکتے سنگل چارج پہ اگر آپ کروز موڈ آن کر کے رکھے تو وہ میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر اس کے نورمل موڈ پہ نورمل موڈ پہ آپ کروز چلیں 50 to 60 تو آلماسٹ آپ اس سے 80 کلومیٹر کے آس پاس نکال سکتے ہیں میں نکال جگہوں میں ابھی اس کا لوگ روٹ پہ بھی لے گیا تھا سہرنپور دہرادون اگر کسی نے وہ بلوگ نہیں دیکھا ہے تو وہ بلوگ میں نے اس میں آئی بٹن میں پن گیا ہوا ہے آپ پلیس دیکھنا اس کو آپ کو سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اگر آپ لوگ رینج کے لیے اور اس کے بعد اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ چارجنگ ٹائم کیا لیتی ہے اچھا اس کی سب سے اچھی بات کیا لگی مجھے کی اولا نے اس پر پرویس کیا تھا کہ ایک چھوٹا چارجر دیں گے لیکن اس کے اندر اولا ایس ون پرو کا چارجر ملا جس سے اس کا جو چارجنگ ٹائم ہے وہ بہت کم ہو گیا تو یہ بہت بینیفیٹ ہوا اولا ایس ون ایکس پلس والوں کو کیونکہ ابھی سیم ہی چارجر تینوں میں آ رہا ہے ایئر میں بھی ایس ون ایکس پلس میں بھی اور پرو میں بھی تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کیونکہ اس رینج میں آپ کو چارجر سے مل رہا ہے ایئر والی بیٹری مل رہی ہے ایئر والی پرفومنس مل رہی ہے اور بہت اچھا پرائیس پوائنٹ ہے تو گائز اگر ہم پرفومنس کی بات کریں اس کی پرفومنس میں مجھے ابھی تک کوئی کمی نہیں لگی ہے میں نے اگر میں اس کا سپورٹس موڈ on کرتا ہوں اور یہ 60 kmphR xHP پہ بھی چل رہی ہے نا تو آپ سمجھ سکتے 60 kmphR k reduz پہ مجھے ایسا پنچ ملتا ہے جیسے میں کوئی سپورٹس بائک چلا رہا ہوں ملullen میں overtake کرنے میں مجھے ابھی تک کوئی problem نہیں ہوئی ہے میں easily کسی بھی ملتب بائک کو car کو even جو بڑے vehicles ہوتے ہیں ان کو بھی easily اس کو آورٹک کر سکتا ہوں مدلہب تو گائیز ابھی اس کے بگس کی اس کی پروبلمز کی بات کرتے ہیں کیونکہ اچھائی بھی بہت ہے برائیاں تو بھی بہت ہیں دونوں کا صحیح بہت زیادہ ہیں اب بگس کی میں بات کرتا ہوں ملو اس کا سب سے بڑا بگ مجھے ابھی تک جو لگا ہے یہ چلتے چلتے بند ہو گئی تھی لٹریلی چلتے چلتے بند ہو گئی تھی میں ایک پلائیور چڑھ رہا تھا اور اس نے چلتے چلتے انسرومنٹ کلسٹر ہی بند کر دیا اپنا میں ٹرائی کیے جا رہا ہوں آدھے گھنٹے سے میں بہت ٹرائی گیا آدھے گھنٹے تک میں نے اس کے سارے وٹن چھیٹ دیا مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے یوٹیوب پورا چھان لیا کہ کوئی سولیوشن مل جائے مجھے کچھ نہیں ملا اس کے اولا کا جہاں سے میں نے پرچیز کیا تھا ایکسپیرین سینٹر پر کول گیا میں نے کہ یہ ایسے ایسے پروبلم ہو گیا انہیں نہیں سمجھ آ رہا پھر مجھے ایک کنسرن پرسن کا ٹیکنیکل پرسن کا نمبر ملا کہیں سے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو اس کا پلگ ہے نا میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھوں تو انہوں نے مجھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک اندر سے کیا بولتا ہے سوکٹ ٹائپ ہے اس کو نکال کے اس کو ریموو کر کے نا دوبارے سے اس کو ریپن کرنا ہے تو آپ کی اولا ایکس ایکس پلس جو ہے وہ دوبارے سے ایکٹی ہو جائے گی تو میں نے کیا خیر وہ بہت مشکل ایار کرنا میری یہاں سے انگلی سے بلیڈنگ بھی ہونے لگی تھی کیونکہ اس کا پین کچھ ایک پروسیزر ہے اس کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے پھر اس کو کھیچنا پڑتا ہے ملکہ اگر آپ اولا ایکس ایکس پلس لے رہے ہو یا پھر اولا لے رہے ہو تو آپ ان ٹیکنیکل بکس اس کا سامنہ ضرور کرو گے اور آپ اس کے لئے پلس ریڈی رہنا آپ یہ مت سوچنا کہ آپ کو ایک دم ایکٹیو ٹائپ فریلی آپ جا سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی بھگ ہو سکتا ہے آپ اتنا کنسیڈر ضرور کرنا لیکن اگر آپ ایک بار اس سے یوز تھرو ہیٹ ہوگے جیسے آج بھی صبح میں تو میں بہت ٹرائی کر رہا تھا اس کو نکال مطلب اس کو آن کرنے کی اور اس کا بہت ٹرائی کرنے کی اور اس کو نکال کے دوبارے سے ریپن کروں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی مطلب میں اس سے یوز تھری ہو چکا ہوں بات جب آپ کو پہلی بار اس کی یہ بگ دیکھنے کو بھی لے گا آپ کو ڈیفینیٹلی بہت گسہ آئے گا کیونکہ ایک لاکھ وہ چھوٹی رقم تو نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایکٹیوہ ایزیلی آ سکتی ہے اس میں اور اگر اس کا سیکنڈ میں بگ کی بات کروں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کئی بار ایک دکت آتی ہے اس میں سکرین پر صرف اولا اولا لکھا آتا ہے ملہب آپ ٹرائی کرتے رہو گے اس کو اون کرنے کی اس کا جو پاور بٹن ہے وہ ہو گے آپ کا اس کا ریسے ریورس بٹن دفع گے لیکن اس کا اولا اولا لکھا آتا رہتا ہے سکرین پی وہ پتھا نہیں یار کیا ہی بگ ہے میری سمجھ نہیں ہاتا تو ایک وہ بہت دکت کرتا ہے کبھی بھی ہو جاتا ہے کبھی بھی مطلب ایسا نہیں ہے کبھی ایک دن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ایک دن میں دو بار بھی اگر میں نکال رہا تھا تب بھی ہو رہا تھا ایک چیز ایک دکت اور ہوئی تھی لیکن وہ میں نے ایک ہی بار فیش کیا جب میں سہارن پوٹو زہرہ دون جا رہا تھا اس کا جو بوٹ ہے نا وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا وہ لوک نہیں ہو رہا تھا تو اس چکر میں اتنی پروبلم ہو رہی تھی کیونکہ میں کہیں پہ اس کو چارجنگ پہ لگا کے نہیں جا پا رہا تھا اب مجھے اولا کے پاور سٹیشن سے اس کو لگا کے جانا تھا بٹی میں نہیں جا پا رہا تھا تو یہ ایسے بگس ہیں جو سوفٹوئر اپ ڈیٹ سے یا ان چھوٹی موٹی چیزوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں بٹ کمپنی ان کو اتنا نظر انداز کر رہی ہے نا کہ شاید آنے والے ٹائم میں اولا کی کچھ سیل ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں ابھی نمبر ون ہے اب نمبر ون ہونے کا گھمنڈ نہ آ جائے اس کے اندر کیونکہ اس کی جو سرویس ہے نا وہ بہت ڈاؤن گریڈ ہے جو اس کے ایکسپیریانس سینٹر ہے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا سرویس سینٹر ہے وہ کہیں اور ہے وہ دکھت سی ہے کہ ہیکٹک سا آپ کو کئی بار پھیل ہوگا کہ آپ نے یہ صحیح بھی لیا ملکہ آپ جب بھی ایک الیکٹرک بھی کل ہوگے آپ کے اندر ایک انسٹینٹی تو رہتی ہی ہے بٹ ساتھ میں کچھ نہ کچھ دیماغ میں یہ چلتا رہے گا کہ میں نے یہ صحیح ڈیسیجن لیا یا نہیں لیا اتنے میں میں ایک سپلینڈر لے سکتا تھا اتنے میں میں ایک ایکٹیوہ لے سکتا تھا بٹ ہاں definitely آپ کے کافی پیسے سیو کرتی ہے جیسے میں نے 600 کلومیٹر چلا دی ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ میں نے 600 کلومیٹر میں اسے آٹھ بار چارج کیا ہوگا آٹھ سے آٹھ بار چارج کیا ہے تو آٹھ بار کی چارجنگ میں 600 کلومیٹر یعنی کہ ایک بار کی چارجنگ میں میں نے 21 سے 22 شروع لگتے ہیں تو آپ کلکولیٹ کر لینا میں سکرین بھی لگ دوں گا تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں ایک پیٹرول ویکل چلا تھا تو میرے کتے پیسے لگتے اور میں نے ای بھی چلا ہی ہے تو میرے کتے پیسے لگ رہے ہیں تو definitely آپ کا جو کوسٹ ہے وہ کوسٹ ایفیکٹیو نیس یہاں پر بلکل دیکھنے کو بلتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے آپ کو یوزر ایکسپیرینس آپ کی ہینڈلنگ ایک جیسے نورمل ہماری پہلے ایک لیڈ بیٹری والی سکوٹیز ہوتی تھی جو بیٹری والی ہوتی تھی ان میں کیا دیکھ کرتی کھڑ کھڑ پڑ 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 باز باز آپ دیکھو گے کہ آپ سپیڈ ویکر سے جا رہے ہیں تو ایسا لے گا کہ یہ کھلونا جا رہا ہے لیکن یہ ایسا نہیں لگتا ہے یہ ایسا یہ صحیح میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک نورمل ایک پیٹرول ویکل یا پھر آئیز برگ ویکل چلا رہے ہو آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ آپ ایوی چلا رہے ہو لگ آپ کو پاور کے معاملے میں پرفورمنس کے معاملے میں بلڈ والٹ کے معاملے میں کبھی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو کوئی دکت ہے یہاں پہ اور دوسری چیز ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکس کے معاملے میں میں نے ابھی تک جتنا بھی دیکھا ہے تو لکس کے معاملے میں میں نے ابھی تک اس کے بارے میں تاریف ہی سنی جبکہ اس کا سب سے بیس موڈل ہے اگر بیس موڈل کتنی تعریف ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی لوگ باگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے پرچیز کی لوگ باگ اس کے بارے میں بہت کیوریس ہے لینے کے لیے تو دیفنیٹلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی ساری دکتیں ہونے کے بعد بھی کافی سارے پلس پوائنٹس بھی ہیں اس کو لینے کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت گندہ پروڈکٹ ہے بٹ میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایمپرویمنٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے اگر کمپنی اس کے اندر ایمپرویمنٹ کر دے وہ سب چیزیں کر دے جو مجھے دکت کر رہے ہیں یا لاکھوں لوگوں کو دکت کر رہی ہوں گی تو شاید یہ ایک value for money تو یہ ابھی بھی ہے لیکن شاید ایک best product بن جائے کیونکہ اتنی ساری دکتیں ہونے کے بعد بھی لوگ اس کو پرچیز تو کری رہے ہیں اولا کے اوپر اب ایک ایک وہ نئی کمپنی والا ٹیگ نہیں ہے اولا کے اوپر اب لوگوں کو ایک وشواس بن چکا ہے نمبر ون ایو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک نمبر ون سرویچ بھی دینی چاہیے بس میرا اتنا صحیح سجیشن ہے یہ میرا پورا ایکسپیرینس تھا میرا اگر آپ نے ولوگ نہیں دیکھا ہے سہرن پوٹو دہردون والا اولا ولوگ تو میں اپنا پورا دے رکھا ہے وہ ولوگ ضرور دیکھنا کافی انفرمیٹیو ہے اگر آپ لونگ رن کے لیے سوچ رہے ہیں جانے کے لیے تو آپ ضرور ایک بار اس کو دیکھنا آپ کو پورا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی انفرمیشن اچھی لگی ہو یا آپ اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں جو بھی میری بات یا اس اولا کی بات یا جو بھی اس پورے ولوگ میں آپ کو کچھ بھی غلط یا صحیح لگا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور بس اتنا ہی آج کے لیے اس کے بعد جب اس کا 1000 یا 10,000 ہوگا تو میں اس کا دوبارہ ریوی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس پر کیا دیکھتا کیا اچھائی اور کیا برائیا مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا کمنٹ کر کے اپنی پروبلم اور اس کی پروبلم جو بھی ہیں وہ سب لکھ دینا میں آپ کا ریپلائز ضرور کروں گا thank you very much guys have a nice day